اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس منڈے اور ہمارا جو ویکلی کلوجر ہے وہ ہو چکا ہے پاکستان ٹائم کے مطابق یوزولی صبح کے پانچ بجے ویکلی کلوجر ہو جاتا ہے لیکن اپ ڈیٹ کو لیٹ کرنے کا ایک بڑا ریزن ہے اندارٹ اس کے ففتین منٹ کے ٹائم فریم پہ انٹرڈے چارٹس پہ تھوڑی سی مارکٹ انسٹیبل تھی دیکھیں انسٹیبلیٹی تھی سڈن ڈمپ اور پھر پمپ اور اگن پائیسی نیچے کی طرف ڈمپ ہوئیں پائیسی نیچے آئیں پھر ابھی تھوڑی سی ریکاوری آئی ہے وولیوم سٹیبل ہو رہا ہے تو جس کی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ now it is the good time to share updates and trade plans so جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ swing trade plans کے ساتھ ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے intraday trade plan بھی شیئر کرتا ہوں منڈے کی updates میں زیادہ so here we are start کرتے ہیں بسم اللہ ہر منڈ رہی first of all تو میں آپ سب سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا weekly bias شیئر کرنے سے پہلے weekly کے time frame پہ تھوڑا سا judge کرنا ہوتا ہے نا candles کو closure کہاں پہ ہو رہا ہے so وہی کریں گے weekly جو ہے اس کے اوپر آنے سے پہلے اب سب کو میں clear کر دوں اگر آپ discord کا public discord server کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ daily updates میں میں شیئر کیا کرتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا کہ public discord server join کس طرح سے کرنا ہے سیدھا ویڈیو میں جائیں یہاں پہ description میں آئیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں click more پہ آپ نے click کرنا ہے show more پہ ٹھیک ہے join our free discord server یہ permanent link ہے یہ ہمیشہ available ہوگا تو آپ یہاں سے join کر سکتے ہیں discord کی server کو اور by the way اب میں آپ سب سے ایک important update بھی شیئر کرنا چاہوں گا that is کہ ہمارا finally الحمدللہ ہمارا جو premium discord server ہے new premium discord server جو کہ dedicated ہوگا الگ سے ایک server ہم نے بنائے وہ launch کر دیا ہے ہم نے الحمدللہ اور after long time ہم نے جو ہے ایک ایسا decision لیے اور ایک milestone you can say کہ achieve کیا الحمدللہ اور اس کے ساتھ ساتھ website بھی live ہو گئی ہے traders آپ کی جو official website ہے وہ بھی live ہو گئی ہے تو آپ جائیں ٹھیک ہے جائیں explore کریں batches کے حوالے سے batch join کرنا چاہتے ہیں باقی جو services ہیں platform پہ اگر new ہیں تو یہاں پہ آپ کو details مل جائیں گی go read them understand why we are here اور socials میں جا کے تمام social media platforms پہ آپ join ہو جائیں ٹھیک ہے community کا حصہ بن جائیں اور instagram کی جو profile ہے وہ ready ہو گئی ہے so you can connect there also باقی چیزیں premium کے حوالے سے میں last میں آپ سب کو بتاؤں گا i hope we are done for now اور update کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے جی start کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم so market update یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم weekly کے time frame page کو discuss کریں گے weekly کی time frame پہ کیا discuss کرنا ہے important چیزیں کیا کیا ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سو سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو closure ہے وہ کہاں پہ ہوا ہے so let's zoom it in اور یہاں سے چیک کرتے ہیں اب آپ سب کو جیسے کہ یاد ہوگا میں نے پہلے بھی mention کیا تھا دوبارہ سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے publicly نہیں کیا تھا ایسے ایک chart میں ایسی کیا تھا normally ٹھیک ہے but at the end of the day یہ سب correlate کرتے ہیں تو اس لئے میں زیادہ ان کو follow نہیں کرتا میں اپنے technicals پہ focus کرکے ایک بہتر way میں market کو identify کرتا ہوں lows کو highs کو and other things ٹھیک ہے اس وقت جو ہے آپ سب کو نظر آ رہا ہوں کہ market میں کیا ہو رہا ہے اور ہوا کیا تو we are struggling here on weekly time frame یہ fourth weekly candle ڈالائی ہے مزاک نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اتنے time سے range میں ہیں تو یہی چیز آج میں آپ سب سے share کروں گا جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ میں آپ سب کو daily updates میں جب آپ server join کر لوگے جنہوں نے join نہیں کیا جو platform پہ new ہیں اور جو ecosystem میں ابھی نہیں آئے ٹھیک ہے description میں آپ کو تمام links مل جائیں گی جائیں وہاں سے آپ check کر سکتے ہیں اچھا so daily updates پہ آئیں یہاں پہ میں نے آپ سب سے share کر دیا تھا اس range کے حوالے سے اور no change in my plans یہاں پہ share کر دی تھی یہ بات میں نے ٹھیک ہے اور waiting for monday monday کا wait کر رہا ہوں میں new setups نہیں ہیں new trades نہیں ہیں کیونکہ four hour کے time frame پہ ایک تو weekend تھا weekend پہ ہم ویسے بھی trade نہیں کرتے اور four hour کے time frame پہ یہاں پہ دیکھیں یہ lows پڑے ہیں یہ safe نہیں ہے still جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ cme کے lows sweep ہو گئے ہیں تو بس اب سب ٹھیک ہے no this is not the way how market works price came down ٹھیک ہے جو stop اچھا جو hourly time frame پہ یہاں سے long ہو رہے تھے نا ان کے stop losses یہاں پہ hit ہو گئے so i hope they are happy now ٹھیک ہے میں بار بار منع کرتا ہوں کہ اس طرح کے trades نہ کیا کریں immature decision نہ لیا کریں فومو میں آئے کہ market کہیں نہیں جا رہی دو دن کا سبر ہوتا ہے saturday sunday وہ کر لیا کریں تھوڑا سا تھوڑا سا patience میں آ جائے کریں اچھا so start کرتے ہیں four hour کے time frame پہ اگر آپ سب کو یاد ہو یہ range ہے میں نے share کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس وقت جو ہے ہم still struggle کر رہے ہیں اور کریں گے مزید بھی i hope price ابھی اتنا جلدی اوپر کی طرف جانے کا نام نہیں لی رہی ٹھیک ہے for now we are struggling to go up so further کیا ہو سکتا ہے market میں further details کیا ہیں تو weekly closures جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ bearish ہی ہو ہے اور sentiment کچھ اچھا نہیں دکھا رہا مجھے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے کیوں کیونکہ آپ سب کے سامنے ان sequence ہم نیچے ہی جا رہے ہیں اوپر کی طرف ایک پی bullish closure نہیں ہوا bullish candle open نہیں ہوئی دیکھیں previous this week opened below this one this week opened below this one and this week opened below this one that means کہ اوپر کا جو fvg test ہوا ہے that is a real deal ٹھیک ہے اور ہم four hour کے time frame پہ آسان الفاظ میں یہ جو lows پڑے ہوئے ہیں جب تک یہ sweep نہیں کریں گے تو کوئی bigger picture پہ ابھی swings نہیں ہیں اگر market یہاں پہ آتی ہے چبیس ازار تین سو کی areas میں میں بالکل بھی surprise نہیں ہوں گا اور اسی کے حوالے سے آج میں آپ سب سے انشاءاللہ intra day اپنا trade plan بھی share کروں گا کہ further میں کیا expect کر رہا ہوں market میں کیا کیا چیزیں possible ہے کیا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلیں start کرتے ہیں اب next چیز کی طرف آتے ہیں اب bias کی بات کرتے ہیں کہ further plan کیا ہے میں کیا expect کر رہا ہوں market سے to be very honest یہ ایک تو یہ time frame ہے ٹھیک ہے four hour کا اور weekly پہ میں نے high low range کچھ بھی mark نہیں کیا ابھی چیزیں اسی طرح سے چل رہی ہیں جیسے کے monthly closure کے بعد میں نے اب سب کو update کیا تھا وہی چیز ہے no change in the price section for now ٹھیک ہے so ہم سیدھا جائیں گے hourly کے chart پہ اور وہاں پہ مجھے ایک range نظر آئی ہے جو کہ میں trade کرنا چاہوں گا for now let it be ٹھیک ہے میں kucoin کا chart open کروں گا just for analysis یہ share کر رہا ہوں اس کو میں disturb نہیں کرنا چاہتا ہے یہ lows پڑھے ہوئے اور یہ sweep ہو سکتے ہیں but for now we we can go up تو اس کی بارے میں بات کرتے ہیں کو کوئن کی chart پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اور hourly کا chart open کر لیتا ہوں perfect اچھا یہ اب اب سب کے سامنے یہ price section ٹھیک ہے میں اس میں کچھ extra چیزیں اٹھ نہیں کروں گا everything is very very simple and easy to understand یہ ہمارا چھوٹا سیک range high ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا range low ہے بس that's it ٹھیک ہے اب اس کو میں two hour کے time frame پہ لے کیا ہوں گا ذرا noise کم ہو جائے اور price stable ہو جائے اب جیسے کہ آپ سب لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے two hour کے time frame پہ already جو ہے pull back لے لیے range لوگ کو sweep کر دیا اور pull back لے لیے اوپر کی طرف market ابھی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور rejection کہاں سے لیے mid range سے as you can see bitcoin کا chart ہے ٹھیک ہے میں repeat کر رہا ہوں بار بار bitcoin کا کو point chart ہے point five سے rejection لیے اس نے ٹھیک ہے means کے range لوگ کو test کرے اور پھر اوپر آئے نیچے نیچے سے اوپر آئے تو test کر لیا volume ہے یہاں پہ ٹھیک ہے we made a higher low اور اگر ہم اس structure میں دیکھیں انٹرنری تو یہاں پہ ہمارا change of character ہو چکے انٹرنل time frame میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھتے تھا ہوں ch o ch ٹھیک ہے پرفیکٹ on x پرفیکٹ اچھا تو further market structure کے مطابق اگر entry ملتی تو کہاں سے ملتی usually لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب price low پہ آتی range low پہ آتے ہیں یہاں سے longs open کر لیتے ہیں اس area میں یا یہاں پہ کسی area میں تو ہوتا کہ range low کو یہاں پہ stop loss رکھتے ہیں price نیچے آتی ہے stop loss لے جاتی ہے and then pump تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہوئی ہے تو ایک تو entry miss ہو گئی ہے ٹھیک ہے prices میں تھوڑی unstability تھی تو اس لئے میں نے personally is کو ڈریٹ نہیں کیا لیکن what will be the reason for to me یا phone for me کہ میں اس کو ڈریٹ کروں ہم ونہر کے ڈائم فریم پہ آتے ہیں ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کیا ہو رہے دیکھیں clear range ذرا clear نظر آ رہی ہے اب یہاں پہ جو ہے مجھے صاف صاف نظر آ رہا ہے market جو ہے یہاں سے اب آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جائے گی کیوں کیونکہ we also have a bearish shark harmonic pattern here ٹھیک ہے جو کہ اوپر کی طرف جائے گا range high کو test کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا ایک perfect candid closure مل جائے in regions کے above ٹھیک ہے ان کے above ہمیں تھوڑا candid closure مل جائے then i will be feeling comfortable to trade this ٹھیک ہے ابھی ہمیں ذرا اس طرح کی range internally مزید internal structure میں نظر آ سکتی ہے تو ابھی میں کوئی trade decision نہیں لے رہا میں آپ سے share کر رہا ہوں کہ یہ probability ہے market میں اس طرح سے market play out ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو range بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ bearish harmonic بھی بن رہا ہے بن سکتا ہے bearish shark harmonic pattern اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پاس market structure جو ہے وہ already bullish ہو چکے ٹھیک ہے wick اوپر کی طرف گئی ہے structure break کیا اس نے higher low بنایا ہے most probably 786 کے قریب سے pump کیا اس نے یا 786 سے ہی pump کیا اس نے اور اوپر کی طرف آیا ہے so let's see what happens next internally 15 minute کے time frame پہ structure کو دیکھتے ہوئے decisions لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ counter closure ہوتا ہے اوپر کی طرف یہاں سے اس طرح سے higher high bant ہے اور counter closure ہوتا ہے test ہوتا ہے so یہاں پہ اس continuation میں ہم entry لے سکتے ہیں ٹھیک ہے i'm not taking trade from mid mid range یاد رکھیں okay ہم تھوڑا سا confirmations کا wait کریں گے یہاں پہ there are multiple reasons i'm planning to trade this ٹھیک ہے mid range میں trade open کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سے trade open کیے if you are opening trade from here یا پھر اگر یہ مزید نیچے آتا ہے ان lows کو لے جاتا ہے i will be more happy to take entry here even ٹھیک ہے چپ چاپ market کا wait کریں جب market آپ کے favor میں آئے گی تب ہی آپ نے entry لینی ہے ایسے نہیں لینی okay we also have a low here تو مجھے ایسا لگ رہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ اس طرح سے تھوڑی consolidation کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو میرے charts کا wait کریں وہ زیادہ بہتر ہوگی وہ چیز okay i hope یہ چیز clear ہو گئی ہوگی کسی کا کوئی problem نہیں ہوگا تو کافی choppy price section ہے لیکن اس میں بھی میں نے آپ سب کو تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ trade plan کس طرح سے بن سکتا ہے کس طرح سے ہم trade کر سکتے ہیں جیسے کی شروع میں میں نے آپ کو بتایا دیکھیں چھوڑیس ہزار تین سو کی areas میں expect کر رہا ہوں وہی levels آ رہے ہیں اس range کے مطابق okay so یہ update ہے ethereum کی طرف چلتے ہیں no such updates same وہی چیزیں ہیں ابھی میں نے کوئی trade نہیں لی اس میں ethereum میں ٹھیک ہے نہ ہی metric میں فی الحال میں wait کر رہا ہوں یہ آپ سب کو اگر یاد ہوگا تو metric پہ ہم نے یہ trade plan کی تھی لیکن اس کو execute نہیں کیا تھا کیونکہ we always execute after confirmation ٹھیک ہے تو یہ trade ہم execute نہیں کر پائے unfortunately اور اچھی بات ہے ویسے کہ ہم نے execute نہیں کی اس کا stop loss easily hit ہو جاتا اگر ہم اس کو رکھتے بھی اس کو لے لیتے ٹھیک ہے usdt dominance کی طرف اگر ہم آئے تو wait 4 hour کے time frame پہ pump تو کر رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ سے سب سے share کیا تھا کہ highs لے کے جائے گا if you remember last time جب میں نے آپ سب سے share کی تھی اس کی range ٹھیک ہے so یہ اسی طرح سے play out ہو رہی ہے ابھی اوپر کے طرف prices جا رہی ہیں مزید بھی یہ pump کر سکتا ہے see like تک آتا ہے ٹھیک ہے daily کے time frame پہ تو پھر جو ہے چیزیں مارکٹ ہماری bullish ہو سکتی ہے so for now وہی بائیس ہیں 4 hour کے time frame پہ یہاں پہ وہی چیز بن رہی ہے جو کہ میں نے آپ سے share کیا ہے confused نہیں ہونا دیکھیں bitcoin کا chart ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے equal highest پڑے ہوئے ہیں ابھی تک سارے highest sweep نہیں ہوئے صحیح سے clean sweep نہیں ہوا bitcoin کے chart پہ آتے ہیں 4 hour کے chart پہ یہ جو equal lows پڑے ہوئے ہیں confused نہ ہو relax میں guide کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو equal lows پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ sweep ہو جائیں ٹھیک ہے usdt dominance میں یہ highest sweep ہو جائیں آسان ہے کوئی اس میں rocket science نہیں ہے ٹھیک ہے یہ highest sweep ہو جائیں اور بس اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ مارکٹ تھوڑی چیزی bullish ہو جائے گی 4 hour کی جو range ہے وہ بھی اچھی خاصی bullish ہو جائے گی trade trade بننا شروع ہو جائیں گی یہ range یہ نیچے کے lows sweep ہونے کے بعد دوبارہ range اور 27900 کی areas کو میں target کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے یہ میرا plan ہے 4 hour کے time frame پہ تو confuse now please 4 hour اور 1 hour کے time frame میں بہت فرق ہے یہ late اور early decisions کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں decisions تھوڑی سے early ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جلدی play out ہوتا ہے اور 4 hour کے time frame پہ تھوڑی late ہوتا ہے چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ change ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میں تو یہی recommend کروں گا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے میں intraday بہت کم کرتا ہوں intraday یا پھر hourly کے time frame پہ trade بہت کم کرتا ہوں لیکن آپ سب کو میں یہ recommend کروں گا اس price section کے مطابق ٹھیک ہے تو تھوڑا سا wait کر لیں یا پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ 15 minute کے time frame پہ چلیں میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں آپ سب کے لئے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ 15 minute کے time frame پہ یہ ایک یہاں پہ دوبارہ سے mid range test ہو سکتی ہے ہم golden pocket پہ ہیں تو 15 minute کے time frame پہ اگر یہ تھوڑا مزید نیچے آ جائے 8.8.6 تک c لگ تو یہاں سے internally change of character دیکھتے ہوئے c to d up trade کر سکتے ہیں جس میں یہ low sweep ہو جائیں گے ٹھیک ہے and it will be a good long ٹھیک ہے انٹرڈے چھوٹی سی long بن سکتی ہیں یہ low sweep ہونے کے بعد ٹھیک ہے اس کو لے سکتے ہیں instead of that اور میں اس trade کو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں bias change کر رہا ہوں یا anything like that لیکن میں نے ابھی جب 4R کو USDT dominance کو دیکھا ہے نا USDT dominance کو تو I will not feel comfortable opening this trade جو کہ میں نے ابھی بات کی ہے نا hourly کے time frame پہ یہاں سے long open کرنا میں سوچ رہا ہوں کہ کر تو جائے گی یہ play out ہو جائے گی لیکن یہ میری approach غلط ہے میں mid range کے بالکل قریب جو ہے اگر long open کرتا ہوں نا اور everything is transparent ٹھیک ہے میں اپنے goods and bad سب چیزیں آپ سب سے share کر رہا ہوں اگر یہاں پھر میں long open کرتا ہوں اور یہ pump کر جاتی ہے ٹھیک ہے یہ pump کر جاتی ہے تو market extremely short ہو جائے گی یہ جو کہ pump کر رہی ہے ابھی extremely short ہو جائے گی اور میرا جو stop loss ہے easily hit ہو جائے گا تو میرا کوئی plan نہیں ہے ابھی کے لئے trade کرنے کا ٹھیک ہے internally میں نے بتا دی ہے کو کوئن کے چارٹ پہ 15 minute کے time frame پہ اگر آپ کو اچھی trade ملتی ہے you can go for it ٹھیک ہے تو یہ میرے باعث ہیں بھی چارٹ پہ میں اس میں کچھ بھی change نہیں کروں گا جن کی queries آتی ہیں gold کے حوالے سے forex pairs کے حوالے سے میں آپ سب کو clear کر دیتا ہوں کہ کوشش کروں گا کہ ایک community live واجرات میں کر لوں community live stream on youtube یا facebook پہ انشاءاللہ تو اس میں میں آپ سب کو forex market کے analysis بھی تھوڑے سے provide کر دوں گا اپنی طرف سے as a technical analysis forex کو میں personally trade نہیں کرتا i hope everything is clear next last ایک چیز پہ آتے ہیں کہ premium platform کے حوالے سے سب کی تھوڑی queries آ رہی تھے کہ join کس طرح سے کرنا ہے تو الحمدللہ یہ آپ سب کے سامنے ہیں جب آپ link پہ click کرتے ہو تو آپ یہاں پہ welcome channel پہ آ جاؤ گے وہ کس طرح سے open ہوتا ہے میں بتاتا ہوں website پہ آئیں tradersup.com پہ com نہیں ہے .com ہے website پہ آنے کے بعد سیدھا آنے اپنے plans پہ plans پہ آنے کے بعد join now پہ جیسے ہی آپ click کرتے ہیں تو یہاں سے directly آپ کو لے جائے گا اس channel پہ welcome channel پہ لے جائے گا آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ read کریں جس سے کہ یہاں پہ دیکھیں welcome to traders up premium good to see you there if you want to join if you want to know about services آپ services پہ click کرتے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ لے آئے گا services rate کر لیں اس میں اب یہ اور بھی ہم نے چیزیں add کرنی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ directly join کرنا چاہتے ہو آپ سب کو پتہ ہے last show live stream تھی ہماری last night میں recommend کروں گا یہ live stream جو پڑی ہوئی ہے میرے channel پہ جب جائیں گے آپ کو live stream نظر آ جائے گی ٹھیک ہے یہ جو پڑی ہوئی ہے یہ جا کے دیکھ لیں تاکہ آپ سب کی ساری queries clear ہو جائیں دیکھیں ہم نے community کے ساتھ کافی interact کیا تھا کل میں نے تو یہ ساری چیزیں بھی cover ہو جائیں گی clear ہو جائیں گی ٹھیک ہے after payment آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ how to join میں میں نے payments کے سارے methods provide کیے ہوئے ٹھیک ہے اور سارے چیزیں provide کی ہوئی ہیں جو subscription plan ہے وہ آپ نے یہیں پہ select کر لینا ہے ٹھیک ہے اور جب یہاں پہ آپ payment کر دیں گے اس کے بعد آپ میرے personal whatsapp پہ ایک screen shot send کریں گے ٹھیک ہے اور اپنی discord id send کریں گے تو آپ کو premium کا access دے دیا جائے گا depending on your subscription package کہ آپ نے کتنے time کے لیے subscribe کیا ہے تو اتنے time کے لیے آپ کو access دے جائے گا premium کا انشاءاللہ services کے لیے آپ جا کے read کر لیں انشاءاللہ آپ سب کو clear ہو جائیں گے further details انشاءاللہ upcoming live sessions میں اور updates میں میں آپ سب کو دیتا رہوں گا i hope everything is clear اپنا بہت سارا خیال رکھیں میں نے آپ سب کا کافی time لیا ہے تھوڑا market کو in depth دیکھنا تھا explore کرنا تھا explain کرنا تھا that was important خیال رکھیں السلام